ہیلو دوستو یوٹیوب چینل راجمیسن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم کھپریر لگائیں گے دوستو کھپریر لگانے کا طریقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مسالہ ملا ہوا ہے دوستو یہ مسالہ ایک ایک کا ہونا چاہیے دوستو ایک ایک کے مسالے سے دوستو اچھی طرح کھپریر چپک جاتی ہے اور مجبورت رہتی ہے لائف ٹیم چلتی ہے دوستو اور دوستو مسالہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے دوستو مسالہ کھپریر کے نیچے پاس سے دس سینٹی میٹر تک ہونا چاہیے دوستو قریب آدھا اینچی اور دوستو کھپریر کی اچھی طرح تھکائی کریں دوستو ہم کھپریر یہ گولائی والی لگا رہے ہیں اس میں کئی طریقے کی کھپریر آتی ہے دوستو دوستو کھپریر کی اچھی طرح سے تھکائی کریں اور جو مسالہ بنا ہوا ہے اسے بھی اچھی طرح نیچے فیلائے کہیں سے یہ خالی نہیں رہنی چاہیے اگر یہ خالی رہے گی تو دوستو آنے والے سمیں میں یہ اتر جاتی ہے آپ اچھی طرح سے مسالہ ان کے نیچے فیلا کر اور اچھی طرح سے اس کی تھکائی کریں دوستو کھپریر ویسے تو کئی طریقے سے لگائی جاتی ہے پر یہ سب سے اچھا طریقہ ہے دوستو جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک دھیان لگتے دوستو جو ہمارا مسالہ بنا ہوا ہے اس میں ایک تو رولی نہیں ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے مسالہ بنا ہونا چاہیے اور ایسے آپ بھی خپریر لگا سکتے ہیں دوستو مسالہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے صحیح مسالہ ایک ایک کا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ اگر ہمارا صحیح مکس ہوگا تو ہماری کھپریر جو لگا رہے ہیں وہ سے زیادہ سمیں تک چلے گی اور خراب نہیں ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دوستو اچھی طریقے سے لگانے کے لیے کھپریر اور اگر مسالہ بنا کر رکھیں اس میں دوستو جیسے کھپریر ہے اس میں کئی طرح کی کھپریر آتی ہے ہم جو لگا رہے ہیں وہ ہماری گولائی والی ہے آپ بھی کھپریر لگا سکتے ہیں دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو جائے ہندوستو